بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں سب ٹھیک ہیں اللہ پاک سے بہت بہت امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اچھا دوستو ایسے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل مارکیٹ تھی آپ کی پوزٹیف آج بھی آپ کی مارکیٹ الحمدللہ پوزٹیف ہے اور تقریبا نیسو کا جمعہ کا ٹائم ہے دوستو ترین سٹھ پوائنٹ کئی سی ون ہنڈر پلس ہے اصل میں اس کی وجہات یہ ہیں کہ کافی دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پانچ سات سو پوائنٹ نیگٹیف جا سکتی ہے اور اس طرح کی جس طرح کی جو انسٹینٹی پولٹکس میں چل رہی ہے تو مارکیٹ جو ہے ابھی انویسٹر زیادہ تر بائنگ نہیں کریں گے اور مارکیٹ نیچے رہے گی اور میں نے آپ کو ایک چیز کل بھی بتائی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف گورنمنٹ ہے ان کے سٹیک ہالڈرز بھی ہیں ایک طرف اپوزیشن ہے جو کہ ٹارہ انیس پارٹی ہیں ان کے بھی سٹیک ہالڈرز ہیں مارکیٹ میں تو اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنا ایک فائنل کر لیا ہوا ہے کہ ہم اب جیت گئے ہیں اور ہماری حکومت آنے جا رہی ہے اور جو ان کے سٹیک ہالڈرز ہیں وہ انہوں نے کل سے جیشن منانا شروع کیا مارکیٹ میں ٹوٹل بائنگ آ رہی ہے ان کی اور جو کافی دیر سے سائلنٹ بائنگ تھی وہ بھی آ رہی ہے اور مارکیٹ پوزیٹیو ہے اور دوسرے نمبر پہ جو انویسٹرز ہیں جنرل انہوں نے اس چیز کو بھی تھوڑا اپنے ذہن میں یہ بات منا لی ہے یعنی کہ ایکسیپٹ کر لی ہے یہ بات کہ اب جو ہے وہ جو کلین ہونے جا رہا تھا پوزیشن کا گورنمنٹ کا اور کافی زیادہ معاملہ بگڑنے کے چانسز تھے اس سے جو ہے اب معاملہ ذرا تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا ہے اور اب اتنے زیادہ وہ والے معاملہ نہیں ہے جس میں کہ انسرٹینٹی اور لڑائی جھگڑو والا تناؤو والا اور اس طرح کا معاملہ ہو تو اس وجہ سے جو ہے اب وہ بائنگ کر رہے ہیں اس صورت میں کہ مارکٹ ایکچولی بہت زیادہ اوبرسولڈ ہو چکی ہے کافی نیچے آئی ہوئی ہے چھے سے آٹھ مہینے مکمل طور پر کوئی بھی سٹاک جو ہے وہ بڑھ نہیں سکے تھے چاہے وہ بلو چپس ہیں چاہے وہ بہت زبردست آرٹیکل ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے چاہے چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے تمام کے تمام تقریباً 50 سے 70 پرسنٹ ڈاؤن آئے ہیں اپنی پوزیشن سے اور بائنگ اس لئے ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ اس ریٹوں پر چیزیں اٹھانا جو ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی بے بکوفی نہیں ہے چاہے مارکٹ کے حالات ایک دو دن چار دن مزید بھی اگر اس طرح کے رہتے ہیں یا مارکٹ ڈاؤن بھی ہوتی ہے یا انسٹینٹی سٹل رہتی ہے لیکن پھر بھی یہ جو ریٹس ہیں اس وقت بہت زبردست ہیں اور اسی لئے اس کو زیادہ تر جو انویسٹرز ہیں وہ جو ہے سمجھ لیں کہ آگے بڑھ بڑھ کے اس کی بائنگ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ریٹ آج مل رہے ہیں وہ بعد میں شاید نہ ملیں تو اس وجہ سے اس میں بائنگ آگے زیادہ ہو رہی ہے اور آگے مزید فردر اس میں تھوڑی تھوڑی تگڑی ہوتی جائے گی باقی فیصلہ تو سنڈے کو آ جانا ہے تو جو بھی بنے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو فیل وقت جو کنڈیشن یہی لگ رہی ہے کہ اپوزیشن کے جو نمبر پورے ہیں تقریباً ون نائنٹی سکس کے راؤنڈ باؤٹ ہیں اور اس کی جو اس وقت جیت ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو خط کا معاملہ چل رہا ہے وہ متنازع معاملہ ہوا ہوا ہے اب دیکھیں امریکہ نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ بزید ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح سے ہے اب دیکھتے ہیں سنڈے کو کیا بنتا ہے آگے دو چھوٹی ہیں سیٹرڈے سنڈے آ رہی ہیں ٹائم پہ لے لیکن ہو سکتا ہے بعد میں پھر مارکٹ بہت بہتر ہو جائے تو دوستو میں نے آپ سے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو جو سٹاکس آپ کو میں نے بتایا ہے پندرہ اور دس یہ والے ان کا دیکھیں خاطر خواہ اضافہ ہو ہے تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ ریٹ تقریباً ان کے بھڑ گئے ہوئے جس ریٹ پہ میں نے آپ کو بائنگ کروائی تھی اور دوسرا یہ کہا تھا کہ ان سٹاکس کا ایک ایک کر کے آپ کو میں تھوڑی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور وہ آرٹیکل جو ہے آپ کا گولڈن آرٹیکل بھی ہوگا سٹاک ہوگا جو میں نے آپ کو آرریڈی بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو آج جو سلیکٹ میں نے کیا ہے وہ سب سے پہلے آپ کا ویو سنگر پاکستان ویو سنگر پاکستان کی ڈیٹیل تھوڑی یہ ہے کہ اس کو آپ نے بڑے بڑے سیریس ہو کے آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ یہ سٹاک آپ کا آنے والے وقت میں ایک اچھا ریڈ لگانے والا ہے اور زبردست آپ کی بیلیوز بنانے والا تو ویوز کا جو سیمبل ہے ویو اے وی ای ایس ویوز اس کا سیمبل ہے یہ سیکٹر ہے کیبلز اینڈ ایلیکٹریکل گوڈز کی کا سٹاک ہے اس کی جو پرنسپل ایکٹیوٹیز ہے یہ مینوفیکشنگ کرتا ہے اور اس کی ٹریڈنگ کرتا ہے ہوم اپلائنسی جس میں ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ریفریجریٹر ہے ہے ایسی ہے اس کے بعد مائکروویو اوون ہے یہ تمام کی یہ جو ہے اس کی مینوفیکشنگ اور ٹریڈنگ ہے اور جس کا جو ریفریجریٹر بنتا ہے انڈی فریزر بنتا ہے وہ تقریبا پانچ لاکھ سے اوپر یونٹس بنتے ہیں سلانہ اور یہ تقریبا اس کی پروڈکشن کا سیونٹی پرسنٹ پارٹ ہے اس کے بعد اس کی جو ایسو سیٹیڈ کمپنیز ہے ان میں پوزائیڈن سینرڈیز ہے اور اس کے بعد اس کی اور بھی ایک دو ہے جو اس نے جس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہے ہائی ٹیک لبریکنٹ جو کہ اس کو کافی زیادہ امانٹ آئی تھی جو اس نے اپنا ڈیفرنٹ پروجیک سے پروفٹ کے ذریعے کمائی وہ اس نے اس میں بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کی فیس ویلیو جو ہے وہ ٹین روپیز ہے اس کا جو کرنٹ پرائز اس وقت جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ پندرہ روپی بیس پیسے سے تیس پیسے تک آج کی ڈیٹ میں جو ٹریڈ ہو رہا ہے اس نے جو ایئر کا لو لگایا ہے وہ تیرہ روپے لگایا ہے ایئر کا ہائی جو لگایا ہے وہ ٹھائیس روپے لگایا ہے اس کا جو کیپٹلائزیشن ہے وہ ہے اٹھائیس کروڑ چودہ لاکھ اور اس کے فری فلوٹ شیئرز کی تعداد ہے چودہ کروڑ سات لاکھ جو ففٹی پرسنٹ بنتی ہے ٹوٹل شیئرز کی اس کے بعد شرائی کمپلائن ہے یہ بک ویلیو اس کی 36.12 اس کے ای پی ایس کی جو اس کے فانینشل رزرٹس بھی میں آپ کو بتا دو 2017 میں اس نے اپنا جو ای پی ایس شو کیا تھا وہ ایک روپے 64 پیسے کیا تھا اور ڈیویڈنٹ اس نے دیا تھا بارہ روپے پچاس پیسے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد 2018 میں اس کا جو ای پی ایس تھا وہ آیا جی دو روپے چالیس پیسے اور اس نے ڈیویڈنٹ دیا تھا بارہ روپے پچاس پیسے 2019 میں اس کا ای پی ایس جو آیا تھا وہ ایک روپے 49 پیسے آیا تھا اور اس نے بونس شیئر دیئے تھے پندرہ پرسنٹ 2020 میں اس کا جو ای پی ایس آیا تھا وہ 69 پیساز اور اس نے رائٹ شیئر ایشو کیا تھے 50 پرسنٹ 15 روپیز کے ہسٹری سے ٹھیک ہے جی آپ آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں کہ اس کا 2017 2018 میں اس نے ڈیویڈنٹ بھی دیا 2019 میں اس نے بونس دیا اور 2020 میں رائٹ شیئر دیئے یعنی کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے 2021 کا جو اسپیکٹڈ میں آنا ہے اس کا ای نوڈ ریزلٹ جو کہ آپ کو پہلے میں 2020 کے پارٹ وائز بتا دوں کہ کیا صورتیں آلے ہیں اس کا جو فرسٹ کوارٹر کی کا ای پی ایس ہے وہ پوائنٹ فائی فائی ہے سیکنڈ کوارٹر کا جو ہے 1.51 ہے اور تھرڈ کوارٹر کا 1.58 ہے اور اپریل کی ڈیٹھ 20 سے 30 جو 2022 کیا گی اس کا اس کا اینول جنرل آنا ہے یعنی کہ 4th پلس اینول جنرل کا جو اسپیکٹڈ جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ اباب آ رہا ہے فور سے اور ڈیویڈن یا بونس کی صورت میں بھی انشاءاللہ تارہ کچھ اناؤنس کرنے والا دوستو ایک چیز آپ کی اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو اپی ایس گریجولی بڑھتا ہے پروم بھنٹر ٹو سمر کیونکہ اس کا جو سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا ریفریجیٹر ایسیز کا وہ جو سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اس کا گھرمیوں میں ہوتا ہے اور گھرمیوں میں اس کے بہت زیادہ لٹ ہوتا ہے اس سے پروفٹ ہوتا ہے اس کو بہت اچھا مارجن ہوتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ جو کنٹریکٹیٹ آرڈرز ہوتے ہیں وہ بھی اس نے ڈیلیور کرنے ہوتے جس میں سب سے نمبر وان اس کی کوکا کولا کمپنی ہے جس کو اس نے بہت بڑی کونٹیٹی میں آرڈر ڈیلیور کرنے ہوتے تو اس کے بعد یہ جو ہے اپنی انویسمنٹ جو ہے ریل سٹیٹ میں بھی آرہا ہے جو اس نے اپنی بڑی جو جہاں پہ اس کا مین پوائنٹ تھا جو کہ یہ کنورٹ کر کے اپنا ملتان روڈ پہ آگے جا کے لے گیا ہو ہے اور یہ اس وقت یہاں پہ انویسمنٹ کر رہا جہاں پہ اپارٹمنٹ وغیرہ بنا کے اس کو بھی سیل کیے جائیں گے اس کی مد میں بھی اس کو کافی زیادہ بڑی اماؤنٹ آنے کا جو اندیشہ ہے اور اس کے اپی ایس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور اس کی جو باقی اوورال ایس بھی اس کے بڑھیں گے اس کے بات دوستو آپ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا جو اس پیٹی ریٹ جو کے بڑی سوچ سمجھ کہ اس کا ای پی ایس ان کے جو سارے ریکڈ کے مطابق نکالے گئے اس وقت جو اس کا ریٹ ہے وہ روپے تیس پیسے ہے تری منس کے بات جو اس پیٹی سامنے آرہا وہ پچیس روپے پچاس پیسے آرہا سکس منس کا جو اس پیٹی ریٹ آرہا وہ سینتیس روپے ساٹھ پیسے آرہا اور ون ایئر کا اس پیٹی ریٹ ہے وہ سکسٹی سیون پوائنٹ ایٹی کے قریب آرہا اور اگر اس کو 5 یئر تک ہولڈنگ رکھتا تو یہ تقریبا لگا لیں 150 پلس تک جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک زبردست قسم کی آئیٹم ہے اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے گولڈ ہو کے آپ کو کریے گا جو ہمارے لئے بہت ہی اہمیت کا حمی رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ کی دعاؤں کا منتظر آپ کا خادم آپ کا دوست عامر شہداد اللہ حافظ